موسیقی اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى سیدنا ونبینا مولانا محمد ببارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس مرشاد فرمایا اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امی تیرہ شعبان کی شب میں آتے ہیں تیرہ شعبان کی شب میں آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کیا خبر لائے ہو میری امت کے لیے حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کا ایک تہائی حصہ بخش دیا یعنی ون تھڑ جو آپ کی امت ہے وہ بخشی گئی جو چودہ شعبان کو حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل تم میری امت کے لیے کیا خوش خبری لائے ہو تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کی امت کا ایک اور تہائی یعنی ون تھڑ امت بخش دی گئی پھر اس کے بعد جب پندرہ کی رات میں شعبان کی پندرہ تاریخ کو جب حضرت جبرائیل آتے ہیں تو حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میری امت کے لیے کیا خبر لائے ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی ساری امت بخش دی گئی یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس امت کو حضور کے حوالے کر دیا گیا یعنی حضور جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی جس کے حق میں دعا کریں گے اس کے لیے دعا قبول کی جائے گی جسے جنت کی خوش خبری سنا دیں گے اسے جنت عطا کی جائے گی یعنی امت کے معاملات کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کر دیا گیا یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے تو یہاں جو آیت میں کہا گیا کہ فیہا یفرقو کل عمر حکیم اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے سارا حکمت والا کام مفسرین فرماتے ہیں اس رات سے مراد یہ پندرہویں شعبان کی شب ہے یعنی نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں عام بخشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا سے پکارتا ہے بندوں کو کہ اے بندوں ہے تم میں کوئی رزق ہے تم میں کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی تم میں رزق چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں ہے کوئی تم میں سے جو مسئیبت زدہ اس کی مسئیبت کو دور کر دوں یعنی اس رات میں بندہ طلب کرے اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے مانگ آج میری عطا کا دریہ عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور رحمت کا دریہ بہرہ آئے مانگنے والے بس تو مانگ تو مانگتا جا اور تجھے ملتا چلا جائے گا دوستان محترم مگر یہ جو رات ہے نصف شعبان کی شب یہ جو شب برات ہے اس کے تعلق سے یاد رکھیے گا ہر ایک کی یقینا دعا قبول کی جاتی ہے مگر وہ لوگ جو برائیوں میں جیسے شرابی کے تعلق سے کیا گیا شرابی جس نے توبہ نہیں کی اور شراب کی اس کی عادت ہے اور ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کی جاتی اس کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی جو قطع تعلق کرتا ہے یعنی بلا وجہ ان نیسیسری وہ اپنے لوگوں سے تعلقات کو توڑتا ہے یعنی صلح رحمی نہ کرنے والا جو اپنے رشتداروں سے اچھا سلوک کر نہیں پاتا مگر ان سے تعلق توڑ دیتا ہے ایسے شخص کی بھی اس رات میں دعا قبول نہیں ہوتی بساوقات یقین جانیے یہ بڑی عظیم بات بیان کی گئی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے ہم اپنوں کو اپنا سمجھ کر کے چلیں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ تو بہت اچھے بن جاتے ہیں لیکن اپنوں کے ساتھ اچھے نہیں بنتے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنوں کے ساتھ بھی اچھے بنو سب کے ساتھ اچھے بنو اسلام چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم اچھے انسان بنو اور اچھے انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے عیز و اقربہ کے ساتھ وہ اچھا بن جاتا ہے اور جب اچھا بن کر کے اس رات میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور جو اپنوں سے تعلقات کو توڑتا ہے اور اس کا کوئی شرائی سبب بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کی دعا کو اللہ تبارک وطالعہ اس رات میں مسترد فرما دیتا ہے یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے حضرت علی نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو رات ہے نصف شعبان کی اس میں قیام کرو یعنی کہ اس رات میں عبادتیں کرو اور جو اس کا دن ہے اس میں تم روزہ رکھو اس میں تم روزہ رکھو یعنی کہ اس کا فائدہ ہے اس میں قیام کا فائدہ ہے وہ فائدہ یہی ہے کہ جب تم قیام کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس رات میں جب تم عبادت کرتے ہو تو رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اس رات میں جب تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک وطالعہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے دوستانِ محترم جیسا کہ ارشادِ گرامی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اتنی بخشش فرما دیتا ہے اتنی بخشش فرما دیتا ہے حدیث شریف میں آئے کہ اکثر من عدد شعرِ غنم یعنی کہ بنو قلب کی بکریاں غنمِ قلبن یعنی بنو قلبِ قبیلہ ایسا تھا جن کے پاس کسرس سے بکریاں تھیں اور ان کے بہت زیادہ بال ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان بکریوں کے جتنے اس قبیلے میں جتنی بکری اور پھر ان بکریوں کے جتنے بال اللہ تبارک و تعالی اتنوں کی سرات میں بخشش فرما دیتا ہے بلکہ اتنوں کے نہیں ہلے اکثر یعنی اس سے زیادہ کی اس سے مراد ہی یہی ہے کہ جو بھی بخشش طلب کرتا ہے اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے توبہ کر کے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ماں فرما دیتا ہے تو دوستان محترم یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اچھا انسان بنتا ہے جس رات میں آدمی اچھا مسلمان بنتا ہے یہ وہ رات ہے تو اس رات کو اس طرح کرو کہ اس رات میں جب تم عبادت کرو تمہاری عادت ایسی ہونی چاہیے الحبو للہ والبغضو للہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لئے محبت کرو اور کسی سے نفرت بھی کرو تو اللہ کے لئے نفرت کرو یعنی اپنی ذات کو سبب نہ بناو اپنے آپ کو سبب نہ بناو بلکہ کسی سے نفرت کر رہے ہو تو سبب یہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کا اگر نافرمان ہے اور کوئی شرائی سبب ہے اس بنیاد پر اسے تم نے دوری بنائے رکھی ہے اور کسی سے محبت کر رہے ہو تو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر میں اس سے محبت کروں گا تو مجھے یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ کو چھوڑ دو فائدہ تب ہی ہوگا کہ جب بے لاؤس کسی سے محبت کرو گے یعنی اللہ کے لئے کسی سے محبت کرو گے آج کے معاشرے کی خرابی ہر چیز کا جو ایک تعلق بنتا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنی غرض کو ہم بٹا دیں اپنی غرض کو ہٹا کر کے لوگوں سے محبت کریں لوگوں سے محبت کریں صرف اللہ کے لئے محبت کریں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کی بجا آوری بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا معاشرہ ایک اچھی سوسائٹی بھی تیار ہوتی ہے اس لئے اس رات میں بندے کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس رات میں کیا کرنا چاہیے نصف شابان جسے شب برات کہا گیا اس رات میں درو شریف پڑھنے والا اس کے لئے تو یہ ہے کہ وہ درو شریف پورا سال پڑھنا چاہیے مگر اس رات میں درو شریف جو کسرس سے پڑھتا ہے اسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مانگنے سے پہلے ہی اللہ تبارک وطالعہ اسے عطا فرما دیتا ہے اس رات میں کیا کرنا چاہیے اس رات میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیے قرآن مقدس کی تلاوت کا بھی یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کو بن مانگ عطا فرما دیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے اسے پوری فرما دیتا ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں خاص طور پر جو نفل پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے دو رکعت نماز درازی عمر کی دو رکعت نماز لمبی عمر کے لئے پڑھنا چاہیے اور دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ چاہیں تو تین تین بار قلو اللہ پڑھنے یا جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دو رکعت جب پوری کرنے پر پوری کرنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے اگر سورہ یاسین شریف نہیں تو کم سے کم ٹوئنٹی ون ٹائمز سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ پڑھنے پھر دو رکعت نماز دفع بلا کے لئے یعنی کہ مسئیبت کو دور کرنے کے لئے اسے پھر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام تر مسئیبتوں کو دور فرمائے یہ جو وبائی مسئیبت ہے یہ بھی دور ہو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ مسئیبت کو دور فرما دے اور اس کے بعد پھر دو رکعت پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں یا پھر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے اور اس کے علاوہ دو رکعت اور برکت کے لئے رزق کے لئے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہیں بلکہ اپنا محتاج بنائے تو برکت کے لئے رزق کے لئے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے اور سورہ یاسین شریف پڑھنے یا پھر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے اور اس کے بعد جو نصف شعبان کی دعا آپ کو ہر جگہ مل جائے گی اس کو پڑھنے اور اپنے لئے پوری امت کے لئے ہم سب کے لئے آپ دعا کریں بالخصوص اس زمین پر جو یہ وبائی مسئیبت آئی ہوئی ہے یہ مسئیبت ہمیشہ کے لئے چلی جائے اور آئندہ کوئی مسئیبت نہ آنے پائے اور زمین پر امن و امان ہو سکون ہو یہ دعا کریں سب کے حق میں دعا کریں اور جو بیمار ہیں ان کے بھی حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت اتا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پہ خاص طور پر جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے کیونکہ عام بخشش عام مغفرت کا دن ہے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آپ نے پایا کہ آپ جنت البقی کی طرف گئے یعنی قبرستان کی طرف گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی سے واپس آئے تو حضور اکرم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ ینزلو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے لیلت النصف من شعبان یعنی کہ جو شعبان کی جو پندرہ ہمی کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں یعنی آسمان دنیا پر آ کر آسمان دنیا سے بندوں کو پکارتا ہے اور عام بخشش فرما دیتا ہے دوستان محترم جو بے نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بنی قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بال کے برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ بخشش فرما دیتا ہے تو اس زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے تو اس رات میں اگر خبرستان جانے کے آج کے دور میں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ ماحول تو نہیں بن سکتا لیکن کم سے کم اپنے ہی گھر سے آپ عیسالِ ثباب کریے اور بخشش کی دعائیں کیجئے جو مرہومین ہیں اور جو موجود ہیں ان کے لیے صحت و آفیت کی دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اس وبائی بیماری سے نجات عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين